موزید سامائن حضرات سی ڈبلو ڈیزیٹل پیش کر رہے ہیں ایک نصیحت آویز واقعہ جس کا عنوان ہے ایک غریب کی تقدیر کا بدلنا آج کے دور میں غریب کی بیٹیوں کے رشتے اپنے سگے بھی ٹھکرا دیا کرتے ہیں ایسے ہی اس واقعے میں ایک غریب بھائی کی بیٹی کا رشتہ اس کی سگی بہن ٹھکرا دیتی ہے اس کے بعد اس غریب کی کس طرح تقدیر اللہ بدل دیتا ہے اس واقعے میں سماتھ فرمائیں گے انشاءاللہ اس کو آواز سے سجایا ہے جناب طائر چشتی شیرگڑ بریلی نے اور اس کے شاعر ہے جناب شادا پھاکر دوارا اور میزک سے سجایا ہے جناب راجو خان جی نے ریگارڈنگ کی ہے چندر گاندی جی ایس کلیانی دریاغن دہلی لیجے سماتھ فرمائیے یہ نصیحت آواز واقعہ شاداب پیش کرتا ہے ایک داستہ عجیب شاداب پیش کرتا ہے ایک داستہ عجیب رہتا تھا ایک گاؤں میں ایک آدمی غریب رہتا تھا ایک گاؤں میں ایک آدمی غریب شاداب پیش کرتا ہے ایک داستہ عجیب رہتا تھا ایک گاؤں میں ایک آدمی غریب رہتا تھا ایک گاؤں میں ایک آدمی غریب رہتا تھا ایک گاؤں میں ایک آدمی غریب موسیقی تھا نیک وہ مسلمہ بڑا دیندار تھا پابند سے نمازوں کو کرتا تھا وہ عدا بی بی تھی اس کی دوست تو بچہ نہ کوئی تھا رہتا تھا نوجوہ وہ اسی غم میں مبتلا احسان اس کا نام تھا بی بی کا تھا بطول کرتا نہ تھا وہ کام کا بھی بھی کوئی فضول مزدور کر کے کرتا تھا اپنی گزر بسل رہتا تھا ہر گھڑی فدا اللہ کے نام پل کٹتی تھی اس کی دوست تو اس طرح زندگی کرتا تھا دل سے اپنے محمد کی پیروی نسبت تھی آلیاں سے اس نوجوان کو بی 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 اس کی پڑتی تھی دل سے قرآن کو ہر وقت دل میں رکھتا تھا اپنے خدا کا ڈر لاتا تھا نیک روزی کماتے وہ اپنے گھر سائل کو گھر سے اپنے کبھی تالتا نہ تھا لیتا تھا اپنے حق میں بزرگوں کی وہ دعا لیتا تھا اپنے حق میں بزرگوں کی وہ دعا کرتا تھا رب سے ہر گھڑی اپنے وہ الت جا کرتا تھا رب سے ہر گھڑی اپنے وہ الت جا اولاد کوئی نیک مجھے کر دے تو اتا اولاد کوئی نیک مجھے کر دے تو اتا اپنے پڑوسیوں سے وہ رکھتا تھا بھاسیتا سب کی نظر میں رہتا تھا وہ ہر گھڑی بھلا دولت کے اعتبار سے بھی تھا وہ کم نصیب چھپر کے گھر میں رہتا تھا وہ نوجوان غریب مزدوری کرنے جاتا تھا وہ ایک شہر میں سنیے کہانی ایک سناتا ہوں میں تمہیں بچ جائے گا کرایا میرا دل میں سوچی کر پیدل ہی روزی کرتا تھا وہ نوجوان سفر رستے میں ایک فقیر کی پڑھتی تھی جھوپڑی احسان جھوپڑی پہ تھا رکھتا کبھی کبھی تھی جتنی اس کی حیثیت دیتا فقیر کو کہتا تھا وہ فقیر سے بابا دعا کرو احسان کی طرح تھی بی 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 نیک نام شوہر کا اپنے کرتی تھی وہ خوب احترام شوہر کو اپنے رکھتی تھی وہ رات دل مدل آلاد کی طرف سے نہ آئے کوئی شکن بڑھ کر نماز کرتی تھی رب سے وہ یہ دعا گلشن میں میرے خوشیوں کا دے پھول تو کھلا مانا کہ بد نصیب ہوں یہ جانتی ہوں میں لیکن بڑا رحیم ہے تو مانتی ہوں میں لیکن بڑا رحیم ہے تو مانتی ہوں میں پھر پہنچا جو پڑی پہ وہ بابا سے یوں کہا پھر پہنچا جو پڑی پہ وہ بابا سے یوں کہا میلا ولد ہوں بابا کرو رب سے تم دعا میلا ولد ہوں بابا کرو رب سے تم دعا میلا ولد ہوں بابا کرو رب سے تم دعا موسیقی اللہ کے نیک بلد ہو میں ہوں گناہگار بابا میرا یہ کہنا ہے یہ تم سے بارے بار سل کے فقیر نے یہ دعا کو اٹھائے ہاتھ اور عرض کرتے تھے میرے اے رب کائنات خانی ہے جھولی اس کے تو جھولی کو بھر دے ربو بائیوں سے ہو رہا ہے رحم کر دے اس پہ ربو خوشیوں کا پھول اس کے کھلا دے میرے خدا پر بردگار کرتا ہوں میں تجھ سے یہ دعا کر لے قبول میری دعا اے میرے خدا اے میرے رب ہے تجھ کو محمد کا واسطہ احسان سے فقیر نے پھر اس طرح کہا بیتا خدا کرے گا بھلا گھر کو اپلے جا نائی دعا فقیر کی رگ ہو گیا بھلا حکم خدا سے ہو گئی بی بی وہ حاملہ دابل بیرا پھولے ڈالیوں احسان کے خوشی پیدائش ایک لڑکی کی گھر کسکے ہو گئی احسان لے آزان بھی پڑھوائی کالبے خوش تھے بہت خدا نے یہ اولاد دی ہمیں تو رول نام کہہ کشا خوش ہو کے رکھ دیا کرتے تھے شکر ہر گھڑی اللہ کا آدھا کرتے تھے شکر ہر گھڑی اللہ کا آدھا پڑھ لکھ کے دوست تو ہوئی اب کہہ کشا جوا پڑھ لکھ کے دوست تو ہوئی اب کہہ کشا جوا شادی کی فکر کرنے لگے بی بی اور میاں شادی کی فکر کرنے لگے بی بی اور میاں شادی کی فکر کرنے لگے بی بی اور میاں احسان لے کہا کہیں میں کل کو جاؤں گا رشتہ میں کہہ کشا کا کہیں دیکھ آؤں گا بولی بطول اے میرے سر تاج دیکھئے ٹوٹا ہوا ہے گھر جو اسے ٹھیک کیجئے بی بی کی بات سن کے یہ احسان لے کیا سامان لا کے جلد ہی گھر کو سجا لیا ایک روز اس کے دوست لے گھر آ کے دی سدا احسان اس کو دیکھ کے بے حد خوشی ہوا کھانا کھیلا کے دوست کو پھر اس لے یہ کہا لڑکی کے واسطے کوئی لڑکا مجھے بتا سل کر یہ اس کے دوست لے احسان سے کہا لڑکا ہے میرے گاؤں میں اچھا پڑھا لکھا تو چل کے میرے ساتھ ذرا دیکھ لے اسے آئے اگر پسند تو بتلانا پھر مجھے پھر اگلے دل وہ دوست کے ہم راہ چل دیا اب آپ کو سناتا ہوں آگے کا باقیہ لڑکا تھا جس کا لے گیا احسان کو وہ گھر احسان نے بولا لڑکے پہ ات ڈالی کے نزل لڑکا مجھے پسند ہے اے دوست سنزرا لڑکے کے باپ کو میرے گھر جلدی لے کے آ لڑکے کے باپ کو میرے گھر جلدی لے کے آ بولا یہ اس کا دوست کہ ہم کل کو آئے گے بولا یہ اس کا دوست کہ ہم کل کو آئے گے بولا یہ اس کا دوست کہ ہم کل کو آئے گے تو پہر کا ہم آ کے وہی کھا نہ کھائے گے تو پہر کا ہم آ کے وہی کھا نہ کھائے گے تو پہر کا ہم آ کے وہی کھا نہ کھائے گے احسان گھر کو آ گیا لڑکے کو دیکھ کر احسان نے بطول کو آ کے دیئے خبر سن اے بطول گھر پہ کن مہمان آئیں گے اور تہکشاں کو دیکھ کے اپنا کے جائیں گے کن کو یہ شور مچ گیا مہمان آ گئے احسان نے بولا آئیے تشریف لائیے مہمان کو بٹھایا بڑے احترام سے لڑکے کی ماں بھی پاسد پیٹھی بطول کے لڑکے کی ماں یہ بولی کہ لڑکی پسند ہے گھر والے سن کے بعد یہ خوشیوں میں کھو گئے لڑکے کے باپ انہیں کہاں کھانا نہ کھائیں گے چھپر کا گھر ہے تیرا نہ شادی نہ چاہیں گے بولا یہ لڑکے والا مجھے مانے چاہیے بلزون ہو تو فیصلہ جلدی بتائیے احسان ہو کے غم زدہ بولا کہ میرے باں دلحل نہ کیا بنے گی غریبوں کی لڑکیاں احسان کے بھی دوست نے سمجھایا پھر اسے بولانا شادی ہوگی کبھی بل جہز کے بی بی کو ساتھ لے گیا کھانا وہ چھوڑ کر سنت سے شاہ دین کی مو اپنا بھوڑ کر رنجو علم میں مبتلا گھر والے ہو گئے رنجو علم میں مبتلا گھر والے ہو گئے وہ کہہ کشا کو دیکھ کے رونے بہت لگے وہ کہہ کشا کو دیکھ کے رونے بہت لگے وہ کہہ کشا کو دیکھ کے رونے بہت لگے کچھ دل گوزرے گئے تو یہ احسان نے کہا جاتا ہو رشت کے لیے ہے میرا بھانجا احسان اپنی بہل کے ایک روز گھر گیا جا کر یہ اپنی بہل سے احسان نے کہا دل میں میرے ارادہ ہے سنیے میری بہل بل جائے میری بیٹی تیرے بیٹے کی دلل سل کر یہ بہل غصے سے بیتاب ہو گئی کیسے یہ بات کہنے کی حقبت تیری ہوئی احسان گھر کو آ گیا غم میں تھا مبتلا بولی بطول اے میرے سر تاج کیا ہوا لائے ہو کیا جواب یہ بت لاؤ تم مجھے اب سردگی کیوں چہرے پہ چھائی ہے آپ کے دونوں نماز پڑھ کے یہی کرتے تھے دعا پروردگار ہم کو غریبی سے نے بچا دونوں نے شاہ دیل کا جب واسطہ دیا کر لی قبول اُل کیے اللہ نے دعا احسان کام پر گیا قسمت چمک گئی بٹی میں ایک تبی ہوئی ہاڑی اسے ملی فوراں ہی پس نے خود کے ہاڑی لکا لینی ہاڑی اشرفیوں سے تھی ساری بھری ہوئی کرتے تھے دونوں شکر وہ اللہ کا ہر گھڑی تو نے ہماری اے خدا قسمت سوار دی تو نے ہماری اے خدا قسمت سوار دی تو نے ہماری اے خدا قسمت سوار دی موسیقی آئی پہل بھی آیا وہ جو پہلے آیا تھا احسان نے ان سب سے اے لوگوں یہی کہا سو دولے سونا لائیے سو جوڑے لائیے پھر شوقوں سے تم لڑکے کی بارات لائیے یہ سن کے ہر کسی لے اب سر کو جھکا لیا اور دھیرے دھیرے اپلے وہ گھر کو نکلے گیا بستی میں ایک لڑکا رہا کرتا تھا یقین تھا نوجوان میں نام تھا اس لڑکے کا سلیم احسان ایک دل گیا اس نوجوان کے گھر وہ دور سے ہی آ گیا احسان کو نظر احسان کو وہ نوجوان اب گھر میں لے گیا لے جا کے گھر میں کس طرح احسان سے کہا میں بہت ہی غریب ہوں سنیے گا مہترم تعلیم یافتہ ہوں میں اللہ کا یہ کرو احسان بولا شادی کیوں اب تک نہ تُو نے کی لڑکا یہ بولا ہے میری بدحان زندگی لڑکی کو اپنی دے نہ سکے گا کوئی مجھے اے مہترم میں اور کیا بتلاوں آپ سے لے مہترم میں اور کیا بتلاوں آپ سے آتا ہے ایسا وقت بھی اکثر میرے قریب آتا ہے ایسا وقت بھی اکثر میرے قریب آتا ہے ایسا وقت بھی اکثر میرے قریب دو روٹیاں بھی ہوتی نہیں ہے مجھے نصیب دو روٹیاں بھی ہوتی نہیں ہے مجھے نصیب دو روٹیاں بھی ہوتی نہیں ہے مجھے نصیب دنیا میں میرا کوئی نہیں سنیے مہترم ہر نمحہ مجھ کو کھائے ہیں بس یہ ہی رنجو غم احسان نے یہ سن کے گلے سے لگا لیا اور لڑکے سے احسان نے پھر اس طرح کہا کر لی ہے کاروبار کی اب تجھ کو دیکھ بھال دیتا ہوں چاہتی آج سے بیٹے اسے سبال لڑکہ وہ کل کو آ گیا احسان کے یہاں لڑکے کو کاروبار کا رستہ بتا دیا سب خرچ تیرا آج سے سن ہم بتائیں گے اور نوپری مہینے کی کل کو بتائیں گے کرتا رہا وہ کام ایک مدت گزر گئی احسان کو نہ آئی نظر اس میں کچھ کبھی دیکھا گیا وہ ہر طرح سے لڑکہ نیک تھا ایک روز اپنی بی بی سے احسان نے کہا میری ہے رائے لڑکے میں کوئی نہیں کمی بے کی کی شادی کر دے رہے گی بڑی خوشی میری ہے رائے آپ کی بیگم بتائیے بولی یہ بی بی شوق سے شادیدہ چاہیے احسان نے کی شادی بڑی دھون دھان سے لازم ہے ہم پہ درس لے اس نیک نام سے اے لوگ تم غریب کو سینے سے لو لگا شادا ہوتا ہے کہنا خوش ہو جائے گا خدا شادا ہوتا ہے کہنا خوش ہو جائے گا خدا